بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے اپنا قرب نصیب فرمائے دنیا اور آخرت کی آفیت دے آمین سمم آمین اور یہ جی چڑیا کی چہ چہانے کی آواز آ رہی تھی تو مجھے اتنی پسند ہے یہ شام کا ٹائم تھا تو یہ آپ سنیں تو میں نے اس کو ریکارڈ کر لیا میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی اور یہ میرے ساتھ تھوڑا سا پرینک ہو گیا میں نے نوڈلز بنائے میں نے سنا تھا کہ یہ نوڈلز گلتے نہیں ہیں اندر جا کے تو میں نے سوچا اس کو نا زیادہ پانی سے بنا لیتی ہوں کیونکہ زیادہ کو اتنے پسند ہے میں اس کو اتنے زیادہ دیتی نہیں ہوں جب سے مجھے پتا چلا ہے لیکن منتھ میں دو ٹائم تو دینے چاہیے ہیں کیونکہ ظاہر ہے بچے آوائیڈ نہیں کرتے ہیں ان چیزوں سے جو انہیں پسند ہوتی ہیں وہ شوک سے کھاتے ہیں پھر زیادہ دیکھ لیتا تھا تو وہ مانگتا تھا پھر میں نے اس کے اندر تین پتنی چار گلاس پانی ڈال کے اس کا میں نے بنانا سٹارٹ کر دیا اور وہ تو بالکل کھل گئے تو پھر زیادہ کا میں نے دیئے وہ تو رونے پٹنے لگ گیا وہ کہنے لگ گیا نہیں میں یہ نہیں کھاؤں گا وہ مجھے نورلز چاہیے یہ کچھ اور آئیے میں نہیں کھاؤں گا پھر میرے پاس شکر ہے دوسرا پیکٹ پڑا ہوا تھا پھر میں نے اس کو یہ دوسرے طریقے سے جیسے ایک گلاس پانی ڈال کے پھر میں نے بنا کے دیا تو پھر اس نے شوک سے کھائے اور یہ پھر اس کے دادا ابو ہے لائٹ گئی بھی تھی موسم بہت اچھا تھا تو لائٹ گئی بھی تھی بس ایک ہی بلب جل رہا تھا یو پی ایس سے تو پھر زید کو ابو کہہ رہے ہیں کہ مجھے جائے نماز بچھا کے دو کیونکہ جب سے ابو کا ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں تو ابو بیٹھ کے نماز نیچے نہیں پڑھ سکتے وہ چیئر پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو پھر اس کی دادو بھی چیئر پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں ان کے گھٹنوں کا مسئلہ ہے تو پھر زید کو وہ آواز دیتی ہوتی ہیں کہ زید جائے نماز بچھا دو تو اس کو پھر یہ سہن برامدے میں ابو پڑھ رہے تھے تو پھر ابو نے اسے بلایا کہ مجھے بچھا دو پھر اس کو پتا تھا کہ اب چیئر بھی اس طرح سے رکھنی ہے اور یہ بالکل پرفیکٹ طریقے سے ماشاءاللہ سے رکھ رہا تھا پھر میں کھڑی بھی تھی ساتھ میں نے کہا چلو اس کو کیپچر کریں پھر اس کے بعد میرا دل کر رہا تھا کافی ٹائم سے دل کر رہا تھا کہ میں پانی پوری کھاؤں میں نے شہروز سے کہا مجھے پانی پوری کھلا کر رہے پلیز پھر ہم گئتے چلو چلتے ہیں پر ہم لوگ یہی جا رہے ہیں پانی پوری کھانے کے لئے شہروز نے تو وہ کھٹے میٹھے والے غل گپے کھائے لیکن میں نے پانی پوری والے کھائے تھے بس میں نے چار کھائے تھے جن میں سے چار منگوائے تھے تین میں نے کھائے تھے ایک زیاد نے کھائی تھا حالان کہ زیاد نہیں کھاتا ایسی چیزیں لیکن وہ تھوڑی تھوڑی سٹارٹ ہو رہا ہے ایسی چیزیں کھانے میں اور یہ جی رائس تھے یہ میں نے بنائے تھے یہ میرا پچھلے دن کا جو سالن بچا ہوا تھا تو میں نے سوچا اس کو یوٹلائز کر لیا جائے کیونکہ امی گھر نہیں تھی تو پھر ہم نے خود کوکنگ کرنی تھی پھر میں نے بنائے تھے یہ میں نے ساتھ دودھ رکھ دیا جیسے ہی گیس آئی کیونکہ میرا دودھ بوائل ہو چکا تھا امی نے صبح ہی کر دیا تھا اور امی والا رہ گیا تھا پھر وہ میں نے بوائل کیا پھر یہ میں نے سالن والے چاول بنایا تھے چنے کی دال اور مٹن کا آئی تھی کیمہ تھا تو اس میں نے بہت زیادہ مرچیں تھی جس کی وجہ سے کسی نے کھایا ہی نہیں وہ سارا کا سارا بچا رہ گیا پھر میں نے سوچا اس کو اس طرح یوٹلائز کرتے ہیں بس میں نے پیاز اور لہزن کو ایک ساتھ ہی فرائے کر لیا اس کے بعد میں نے ٹماٹر ڈال دیئے ٹماٹر کا ہلکا سا پانی جیسے ہی ڈرائی واپ فریز ہوئے میں نے ٹماٹر ڈالے تھے تو پھر اس کے اندر میں نے سپائسیز ڈالنا سٹارٹ کر دیئے کیونکہ جب تک میں سپائسیز ڈالتی ہوں ویڈیو بھی ریکارڈ کرنی ہوتی ہے تو پھر بس تب تک پیاز جل جاتے ہیں پچھلی بار تھوڑا یہی سین ہوا تھا تو پھر چاولوں کا کلر بھی سارا کالا کالا ہوا بن گیا تھا اس لئے پھر میں ساتھ کے ساتھ جلدی ڈال دی گئی تھی اور پھر جیسے ہی یہ پھر نیچے مسالہ لگ رہا تھا میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا اور یہ پھر ڈال تھی یہ لذیذ تو بنی ہوئی تھی لیکن اتنی سپائسی تھی اس کے اندر مرچیں بہت زیادہ تھی اور پھر میں نے بھی تھوڑی سی چاولوں میں ڈال دی چاول بھی سپائسی بنے تھے لیکن اتنے مزے کے بنے تھے ٹیسٹ میں تو شہیروز نے ہم لوگ دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں شام کو نہیں کھاتے دودھ بسکیٹ یا کچھ اس طرح کی چیزیں کھا لیتے ہیں یا باہر سے کوئی چیز منگوالی تو شہیروز نے شام میں بھی کھائے تھے رائیس انہوں نے کہا وہ لے کر آگرم کر کے تو انہیں بہت پسند آئے بس یہ تھا کہ زیادہ گھل گئے تھے تو مجھے ابھی ظاہر ہے اتنی زیادہ ایکسپرٹ تو نہیں ہوں تو سیکھ ہی رہی ہوں چیزیں بنانا کبھی کبھار تو بہت اچھے بنتے ہیں بلکل کھلے ہوئے لیکن الحمدللہ کہ میں کوئی بھی چیز بناتی ہوں اس کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے بس وہ شکل سے تھوڑی بہت اوپر نیچے ہو جاتی ہے اور یہ میں نے دیسی گھی بنایا تھا تو تھوڑے سا مکھن پڑا تھا اسی کو میں نے گرم کر لیا اور میں نے دیسی گھی بنا لیا یہ میں نے اس کو دم پہ لگا دیا تھا پچھلی بار جب میں نے رائس بنائے تھے وہ تھوڑے کچھے بن گئے تھے یہ تھوڑے زیادہ گل گئے تھے وہ جو کچھے بنے تو ان کو پھر میں نے سیٹ تو کر لیا تھا بار بار دم دے کے تو بس اور بس وہ بھی ٹیسٹ میں اچھے تھے لیکن یہ زیادہ اچھے بنے تھے تو اسی کے ساتھ اجازت اپنی نوعہ میں یاد رکھے گا اللہ حافظ